بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بیزبان روحانی معالد حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں سرد یاسین کی برکت سے انشاءاللہ ایک ہی دن میں رجت کا خاتمہ سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو رجت کا تعریف کروا دوں مختصر تعریف کرواں گا کیونکہ ویڈیو شاٹ ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اگر رجت کا مسئلہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ رجت ہے تو اس کے سب سے پہلے آپ اس کے سمٹمز دیکھیں اس کے علامات دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ رجت جب ہوتی ہے تو آپ جس وظیفے سے آپ کو پہلے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اسی وظیفے کا پھر آپ کو اس کا نیگٹیو ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اسی کا اُلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے مثلا آپ نے وظیفہ کیا کہ یا اللہ مجھے رضا قائد وہ مزید بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی رجت کا انصر اس میں شامل ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ رجت کی وجہ سے آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تیسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو رجت ہوتی ہے جو وظیفے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سر میں درد شروع ہو جاتی ہے یا پھر آپ کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا دل کرتا ہے بس اس کو بند کر دیا جائے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب رجت ہوتی ہے تو آپ جب وظیفے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں اردگرد لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ علامات اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجت کے شکار ہیں رجت بعض دفعہ عملیات کی ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کے چلکشی کی ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کے وظائف کی ہوتی ہے عام فہم عوام کے اندر جو پرابلم ہے وہ وظائف کی رجت ہوتی ہے اور رجت کیا ہوتی ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے جادو جن کے مریض ہوتے ہیں وظائفہ کرنے سے پہلے نہ تو آپ نے کسی سے تشمیس کروائی ہوتی ہے نہ خود کی ہوتی ہے تو جب آپ کے اوپر جادو جن کے اثرات ہوتے ہیں تو جب آپ وظائفہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مزید آپ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے وظائفے بھی بند ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہم کہتے ہیں رجت ہوتی ہے رجت کیا ہوتی ہے جو آپ کا عمل ہوتا ہے اس کا رییکشن آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو رجت کہتے ہیں آسان لفظوں میں عملیات کی رجت کیا ہوتی ہے کہ آپ جس سے علاج کرتے تھے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا اب لوگوں کا فائدہ ہونا بند ہو گیا اب آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا آپ کے مریض آنے بند ہو گئے ہیں آپ کا عمل چلنے بند ہو گئے ہیں آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع گیا آپ کے گھر میں مسائل آنے شروع ہو گئے اس کو کہتے ہیں کہ جی رجت آنی شروع ہو گی ہے چلہ کشی کی رجت کیا ہوتی ہے کہ چلے کے اندر آپ کے جو استاد نے آپ کو طریقہ کار بتائے اگر آپ نے اس کے اوپر پورا پروپر عمل نہیں کیا اور آپ چلے کشی پر بیٹھ گیا اور یا بغیر استاد کیا بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی نگرانی ہی ہوتی ہے اور آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی جو رجت آتی ہے وہ سخت رجت ہوتی ہے وہ رجت آپ کے استاد ہی آپ کے دور کرتے ہیں وہ دوسرا آپ کا کوئی وظیفہ دور نہیں کرتا آج ہم جو رجت دور کرنے کا طریقہ بتائیں گے وہ عام فہم عام عوام کے لیے ہے اور وظائف کی رجت کو ختم کرنے کے لیے ہے اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی رجت انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی لیکن آئندہ کے لیے وظائف کرنے سے پہلے پھر آپ کو اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے اس کا پروپرلی اپنا علاج ضرور کروانا چاہیے اپنی جگہ کا علاج ضرور کروانا چاہیے کیونکہ جادو جنات کے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا اپنے خاندان والوں کا اپنے عزیزوں اقارب کا اپنے دوست احباب کا اپنے چاہنے والوں کا فی سمیل اللہ بلکل مفت روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ لاہور مدرسہ میں صبح دس سے بارہ بجتہ کا تشریف لائے علاوہ جمعرات اور جمعہ انشاءاللہ تعالی آپ کا بلکل مفت علاج کیا جائے گا اور بلکل مفت آپ کو تعویزات دیے جائیں گے اور بلکل مفت آپ کی تشخیص بھی کی جائے گی انشاءاللہ چیک بھی کیا جائے گا علاج بھی کیا جائے گا علاج کے تعویزات بھی انشاءاللہ فی سمیل اللہ کو دیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بلکل اعتماد کے ساتھ تشریف لائے انشاءاللہ تعالی آپ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں لوگوں کو فائدہ ہے یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا پورے پاکستان سے لوگ اعتماد کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اگر آپ بھی اپنا مکمل اور مستقل علاج چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی تشریف ضرور لگے تو چلتے ہیں عمل کے طرف عمل کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد وقت مقرر کر لینا ہے خمتین مقصود صحیحہ میں یہ عمل نہیں کریں گی آپ نے باقی دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کو 21 دن کرنا ہے اور رزانہ صرف ایک مرتبہ آپ نے صورت یاسین پڑھنی ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے اول آخر تین مرتبہ دنوں شریف اور ایک دفعہ صورت یاسین پڑھنی ہے اور ہر مبین کے اوپر رکھ کے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو آپ نے صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین على صراط المستقیم پڑھتے ہوئے آپ مبین پر پہنچ گئے پہلی مبین پر رکھے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جس قرآن پاک پہ آپ نے پڑھنی ہے صورت یاسین وہاں پر مبین لفظ کے جو آیت کا سرکل ہے اس کو آپ ہائلائٹ کر لیں تاکہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ مبین پر رکھے اور آپ نے اس کو جو ہے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سو مرتبہ پڑھا اور پانی آپ نے جو پاس رکھا ہوگا اس کو اپنے دم کر لینا ہے یہ آپ کا ایک عمل ہو گیا اب آپ نے پھر دوبارہ صورت یاسین شروع کرنی ہے دوسری مبین پر رکھ کر پھر لا حول پڑھ کے پھر آپ نے پانی دم کر لینا ہے اسی طرح سات مرتبہ آپ نے پانی دم کرنا ہے اب آپ کا یہ پانی ہو گیا ہے تیار اس پانی کو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے ایک ایک دو دو گھنٹ پیتے رہنا ہے اور اس کے جیسے ہی آپ نے پانی بینا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے بنی فرمائی جو رجت ہوگی آپ کو لگے کہ کچھ اثرات باقی رہ گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ دو سے تین دلی عمل کر لیں انشاءاللہ جو اثرات رہ جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں تمام سوشل میڈیا پریڈ فارمز کے اوپر آپ ہمیں جوائن ضرور کریں ہمیں فالو ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیا کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ